جلوان گے نور گئے کہ سرابہ رضا کرے تصویر سنیت کے چہرہ رضا کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا ایک بہن نے سوال پوچھا ہے کہ یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کر کے اس پر آنے والی ایڈز کے ذریعے انکم ہوتی ہے بعد اس کے ایڈورٹائزمنٹ میں کبھی بہت ہی بہت ہی بہتہ اور ناجائز اور حرام چیزوں کی اور مووی کی بھی ایڈز آتی ہے تو اس کے انکم جائز ہے یا ناجائز یا حرام ہے اس کا گروپ میں جواب دے کر ہماری صلاح فرما دیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یوٹیوب پر جو انکم ہوتی ہے یہ حقیقت ہے کہ وہ ایڈز ہی کی وجہ سے ہوتی ہے جو بھی ایڈورٹائزمنٹ اس میں آتی ہے اس ہی کی وجہ سے وہ انکم دی جاتی ہے یوٹیوب والا جو ہے وہ ویڈیو اپلوڈ کرنے والوں کو چینل بنانے والوں کو دیتا ہے تو اس کے تعلق سے حکم شرائع ہے کہ اگر وہ ایڈز جائز ہے تو انکم بھی جائز ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ کیا کسی کمپنی کا فسٹ کوپی مال بیش سکتے ہیں اور کیا اس کا پیسہ حلال ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی کمپنی کا فسٹ کوپی نقلی مال جیسے کہتے ہیں وہ آپ بیشتے ہیں اور فسٹ کوپی کہہ کر بیشتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے فسٹ کوپی گراہ کو بتا کر کسٹمر کو بتا کر بیشتے ہیں کہ یہ جو مال ہی ہے فسٹ کوپی ہے اسے اوریجنل بتا کر نہیں بیجتے اور صاحب صاحب کہہ دیتے ہیں کہ یہ فرسٹ کوپی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں اور اس کی آمدنی بھی حلال ہے لیکن اسے اوریجنل کے اکر اگر بیجتے ہیں وہ حالانکہ نقلی ہے وہ فرسٹ کوپی ہے لیکن اس کے بعد جو اسے اوریجنل کے اکر بیجتے ہیں تو یہ ایک دھوپی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ کیا لیڈیز خواتین خوشبو اتر لگا سکتی ہیں اور مسواق کر سکتی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسواق کرنا تو بالکل جائز ہے بلکہ جس طریقے سے مردوں کے لیے مسواق کرنا سنت ہے عورتوں کے لیے بھی سنت ہے البتہ خوشبو لگا کر باہر جانا عورتوں کو منع ہے اور اس اعتبار سے خوشبو لگانا ان کے لیے جائز نہیں ہے البتہ گھر میں رہتے ہوئے صرف مہارم کے سامنے کہ ان کی خوشبو صرف ان کے مہارم